جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ اور کھیلوں کی دنیا سے بات کریں تو بہت سے کھلاری پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن آج ہم جس کھلاری کی آپ سے بات کریں گے وہ کرکٹ نہیں بلکہ فوٹبال جو کہ پاکستان میں اتنا مقبول نہیں ہے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے کہ یورپین کنٹریزی اس کو کھیلیں گے لیکن پاکستانی جو فوٹبالر ہیں کلیم اللہ ان کا ایک اپنا ہی شوق ہے فوٹبال کے حوالے سے اور اب وہ ایراک کے کلب کے طرف سے فوٹبال کھیل رہے ہیں اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جرنیشنل فوٹبالر کلیم اللہ نے پانچ سال قبل کرگستان میں لیگ کھیلنے کا مہدہ کیا تھا اور یہ سفر انہیں امریکہ اور ترکی سے ہوتے ہوئے اب ایراک لے آیا ہے جہاں وہ اس وقت النجف کلب کی جانب سے ایراکی پریمیل لیگ میں حصہ لے رہے ہیں جی ان کا کہنا تھا کہ ہم ایراک کے بارے میں سنتے آئے ہیں کیونکہ ایراک کافی پ دانا خطرے سے خالی لیکن یہ بات جب وہ ایراک پہنچے انہوں نے ایراک اپنے دوستوں سے پوچھا جو فوٹبال کھیلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات یہاں بلکل امن ہے اور یہاں پہ کھیلنا اور جو کھیل کو فروغ دیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیگ کو جوائن کر اور اب میں ایراک میں فوٹبال کھیل رہا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک پر امن ملک ہے جہاں سپورٹس اور خاص کر فوٹبال سے لوگ جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں کرکٹ کو لوگ جنون کے حد تک پیار کرتے ہیں اس طرح ایراک میں آپ فوٹبال کو پسند کرتے ہیں لیکن فوٹبال ایسی ہی کھیل ہے لیکن مزید کی بات ہے شاید کہ سیالکورٹ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے فوٹبال کو بنانے میں ایون کے فیفا ورلڈ کپ کے جو فوٹبال وہ بھی سیالکورٹ سے بن کر جاتے رہے ہیں ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے اور دوسری بات ایراک کی لیگ کے بارے مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ موقع ملا ہے ان ایسی ہی وہ امریکہ اور ترکی میں جب وہ فوٹبال کھیلتے تھے تو ان کو ایک معاہدہ کیا گیا ایراکی لیگ کی جانب سے کہ آپ ایک کانٹریک کے تحت ہمارے ساتھ کھیلیں اور اس کانٹریک کے بعد ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ایراکی لیگ نے ان کو آفر کیا کہ آپ باقاعدہ طور پر ہمارا کلب جوائن کریں اور نیکسٹ کسی بھی جو ورلڈ کپ ہوں گے اس پہ وہ ایراکی جانب سے وہ باقاعدہ طور پر فوٹبال کھیلیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر جو کھلاڑی بھی کھیلتے ہیں کوچز جو ہے ان کو کافی پرموٹ کرتے ہیں اور کافی ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ فوٹبال کے اندر آگے سے آگے جا سکے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کھیلنا تو ایک الگ بات ہے جب آپ کسی ملک کی طرف سے کھیلتے ہیں یا پھر آپ جب پوری دنیا میں آپ کا نام بنتا ہے تو پھر دیفنیٹی آپ کا اپنا ملک جو ہے وہ بھی اس کا نام بھی روشن ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے تھوڑے سے ان کو تحفظات بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوٹبال کو سپیشلی پرموٹ نہیں کیا جاتا یہاں پہ ٹریننگ کے گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کو بہت شوق ہے کھیلنے کا لیکن اس کے باوجود جو گورمنٹ ہے اس کا بلکل بھی دھیان نہیں ہے کہ فوٹبال کو پرموٹ کیا جائے اس کو فروغ دیا جائے اس حوالے سے وہ فوٹبال کے جو ایک چیئرمن رہے ہیں نام ان کا میں نہیں لوں گا ان سے بہت وہ نالا بھی تھے کہ انہوں نے بارہ سال فوٹبال پ اس کی فیڈریشن کے وہ چیئرمن رہے لیکن انہوں نے ایک بھی گراؤنڈ نہیں بنایا باکستان میں لیکن کوئی ایک بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ تمام لوگ جن کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ فوٹبال کے اندر انٹرنیشنلی پارٹی سپیڈ کریں اور اس ملک کے لیے کھیل سکیں ان کے لیے وہ تمام پلیٹ فارمز کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ سیاست اور کھیل کو دور الگ الگ رہنا چاہیے کیونکہ کھیل میں جب سیاست آ سیاست آبویسلی چونکہ ملکی لیول پہ ہوتی تو کھیل اس میں کہیں دب جاتے ہیں تو کھیلوں کو کھیلوں کی حیمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کا جو ملک کا سوفٹ ایمج ہے وہ آپ کی کھیلوں کی طرف سے آپ کے کھیلاری ہی دنیا میں جا کے آپ کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو کھیلاریوں کو سپیشل فیسلیٹیز دینی چاہیے ان کو سپیشلی پرموٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ دنیا میں جائیں اور ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ بھی فیننشلی بھی اور ان کو پر فار ملک شدگردی کا ہم پہ لیبل لگ چکا تو ایک سوفٹ ایمج اگر دینا ہے تو سپورٹس کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں اس کو ریموف کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا اور اس طرح کے پلاتفارم کریئٹ کرنے پڑیں گی کیونکہ سیاست بڑے لیول پہ ہوتی ہے چھوٹے لوگوں کا کیا کسور ہے جو کہ کھیلنا چاہتے ہیں جو سپورٹس پہ پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر آرٹسٹک اپروچ کی جب ہم بات کرتے ہیں ف بان کی بات کرتے ہیں تو اس پر بارٹس پیٹ کرنا چاہتے ہیں لازم یہاں پر ایک چوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ